بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر و لا توسر و تمم بالخیر و بیکن استعین فابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اول الرجال اسلام ہماری بات یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ سیعت اطلاع کا یہ معنی نہیں ہے سیعت اطلاع علی الحدیث کا یہ معنی نہیں ہے کہ قادمی بہت زیادہ حدیثوں میں واقف ہو بلکہ سیعت اطلاع علی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث سے اتنا واقف ہو کہ وہ درجہ اشتہار تک پہنچ گیا ہو اس لیے کہ یہ نہیں کہا سکتا کہ جو آدمی ساری حدیثوں کو نہیں جانتا تو وہ مجتہد نہیں ہوگا اس لیے کہ مجتہد کے اندر تمام اقوال نبی اور افعال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا جو مطالب الحکام ہوتے ہیں ضروری نہیں اگر یہ شر لگائی جائے تو پھر تو امت کے اندر کوئی مجتہد نہیں ہوگا تو لہذا صحت حدیث پر زیادہ واقف ہونا اور زیادہ مطلع ہونا حدیث پر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ درجہ اشتہار تک پہنچے اور معانی حدیث اور مصدع کے حدیث سے واقف ہو تو اسی کو جہے وہ مثال سے واضح کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ فا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے میں مردم سب سے پہلے ہیں اور صحابیت اور صحبت اور ساتھ رہنے میں نبی پاک صدیق کو زیادہ لازم پکڑنے والے ہیں اور ان سے زیادہ نبی پاک کی صحبت کو لازم پکڑنے والے ہیں تمام صحابہ سے زیادہ اور صحابہ میں زیادہ علم رکھنے والے ہیں کہ ما شہدو لہو بذالک جیسا کہ تمام صحابہ نے اور ان حضرات نے اس بات کی ان کے لئے گوائی دی اور اس کے بوجود ہماری طرف ینکل بھی ہو سکتا ہے کہ منتقل نہیں ہوئی ہماری طرف ان کی مرویات اللہ الکلیل جدا مگر بہت کم اللہ ذی لا یعطی دلیلا جو اس بات کی دلیل نہیں دیتی کہ کہ وہ علماء صحابہ میں سے ایک عالم ہے فضلا ان ایعطی صورتا انو اور نہیں یہ بات اس بات کی اور نہیں یہ حسید ہے کہ اس بات کی یہ صورت کشی کرے کہ جی وہ عالم صحابہ ہیں اگر حدیث کی صحت اطلاع علی الحدیث سے یہ مرادی جائے کسرت حدیث اور قلت حدیث تو پھر تو یہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بہت کم روایات مروی ہیں اور اگر آپ کسی کو جو ہے وہ عالم یا مجھ سے جو سے مانیں کہ اس کی روایات زیادہ ہوں تو پھر تو یہ جو بات ہے کہ ان سے بہت کم حدیث مروی ہیں یہ نہ تو ان کے عالم صحابہ ہونے پر دلیل ہے اور نہ ہی صحابہ علماء صاحبہ میں سے عالم ہونے پر ان کے دلیل ہے حالانکہ وہ عالم صحابہ ہیں اس کے بوجود بھی وَلِذَلِكَ اَسْبَابٌ لِلْحَدِيثِ اَنْهَ مُنَاسِبَتٌ اُخْرَا وَلِذَلِكَ اور اس کے بارے میں بات کرنے کے اسباب ان کے لئے اور مناسبت ہے دوسری مناسبتیں بھی ہیں کہ جس وجہ سے ان کو عالم کہا گیا اور عالم صحابہ کہا گیا کہ وہ معانی حدیث سے اور مراد نبی سے زیادہ واقع تھے وَيَكْرُو مِنْ هَذَا حَالُ سُجِّدِنَا عرصِ قریب قریب ہمارے سردار حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعاہم اجمعین اور ان جسے دوسرے صحابہ کا حال زیادہ قریب ہے وَكَذَلَكَ عَدَدٌ وَفِيرٌ مَسْتَابِعِينَ وَفِيرٌ مَسْتَابِعِينَ اس طرح تابعین کا بھی ایک بڑا وافر عدد اور تبا تابعین کا وافر عدد اس کے قریب قریب ہے ان کا حال بھی اس کے قریب قریب ہے کہ ان کے مرویات سے بہت کم ہیں لیکن اس کے بوجود وہ مشتہد بھی ہیں اور عالم بھی ہیں بل کَلَّ ذَلِكَ فِي الْإِمَامِ مَالِكُ نَفْسَهُ وَشْهُرَتُهُ فِي الْحَدِيثِ كَمَا عَبَّرْ عَنْهَا تَلْمِيدُهُ الْإِمَامِ الشَّافِيِ اِذَا جَاءَ الْأَثْرُ فَمَالِكُ النَّجْمُ وَالَّذِي كَالْ كَتَبْتُ بِيَدِيهَ مِئَةَ أَلْفِ حَدِيثِ بلکہ کَلَّ ذَلِكَ فِي الْإِمَامِ امام مالک کے بارے میں ان کے اندر بھی یہ بات کم ہی ہے اور ان کی شورت حدیث کے اندر جیسا کہ ان کے شاگرد امام ترمیزی نے ان کے بارے میں یہ تعبیر کی کہ جب کوئی اثر آ جائے تو امام مالک نجم ہیں کہ جنی وہ ستارہ ہیں رانمائی ہیں ان کے ذریعے اس اثر کے بارے میں رانمائی لی جاتی تھی ہے وہو اللذی کال اور وہی ہیں جنہوں نے کہا کہ کتب تو بیدئی مئت الف حدیث کہ میں نے ایک سو ہزار یعنی ایک لاکھ حدیث اپنے ہاتھوں سے لکھی بل حکل علامہ الزرکانی رحمت اللہ فی مقدمہ در شرحی علی الموتہ موتہ امام مالک کی جو شرح کے مقدمے میں علامہ الزرکانی نے لکھا ابن عیاب سے روایت کرتے کہ ان الامام مالکن روا میت الف حدیث امام مالک نے ایک لاکھ حدیث روایت کی ہے وکذلک امام شافی اذن ایسی امام شافی بھی فلیث فی کتبه ما من مفرط الہدیث ما یتلاکا معا امامته ما فی الہدیث الشریف وشورت امام فیه وی لا شک شورت بحق وصدک فلیث فی کتبه ما من مفرط ان ازرعات امام شافی ہوگئے اور امام مالک ان کی کتب میں اتنی عیاب کی قصرت نہیں ہے وافر مقدار میں نہیں ہے جو ان دونوں کی امامت کے وجود عیاب شریف میں ان کی شورت اور ان کی امامت کے ساتھ جو برابر جو ان سے ملی جلیو وی لا شک شورت بحق وصدک اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی جو شورت وہ سچی ہے اور حق کے ساتھ ہے وقول ابن خزیمہ اور ابن خزیمہ کا قول کہ انہو لا یعلم سنتاً صحیحة الا وکر اثبتہ شافعیو فی قطبی ابن خزیمہ کا قول ہے کہ وہ کسی صحیح سنت کو نہیں جانتے لا یعلمو لیکن ان اس سنت کو جوہے منشافی اپنی کتابوں میں ثبت کیا ہے فمرادہو السنہ صحیحة من احادیث الاحکام اور ان کی مراد جو ہے وہ سنت صحیحہ ہے جو احکام کی حدیث میں سے لالحادیث الشریف مطلقن یہ مطلقن حدیث شیخ کی بات نہیں ہو رہی احکامات والی حدیث کی بات ہو رہی ہے وکار الامام سبکی امام سبکی نے جو ہے وہ امام مطلبی کے قول کے معنی میں ذکر کیا ہے کس قول میں کہ روینا عن ابن خزیمہ الامام البارے فی الحدیث والفق انہو کیل لہو امام بارے ابن خزیمہ جو حدیث و فقہ کے اندر بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں اور بڑے امام البارے ہیں بڑے فائق امام ہیں ان کے بارے میں انہیں کہا گیا کہ حل تعریف سنت رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ حلال والحرام لم یودع الشافی کتابه کہ آپ کوئی سی سنت رسول جانتے ہیں حلال حرام کے اندر جس کے امام شافی نے منی کتاب میں وضیعت نہ رکھا ہو قال اللہ کہا نہیں وَعُذْرُهُمَا فِي ذَلِكَ امام مالک رہے میں شافی کتاب میں روزر یہ ہے اَنَّهُمَا تَفَرَّغَا لِلْفِقْ وَالْتَفَقِّ وَالْتَفَقِّ وَالْاِجْتِحَادِ وَالْاِسْتِمْبَاطِ یہ دنوں حضرات جو ہے وہ فقہ اور التفقہ اور اجتحاد اور استنبات کے لئے فارغ ہے وَتَعْصِیلِ وَصُولِ وَالْفِقْ وَالْاِجْتِحَادِ اور فقہ اور اجتحاد کے اصولوں کے اصول گری میں اور اصول بنانے میں یہ جوہے مشخول رہے اکثرہ مما تفرغوا لروایات زیادہ یہ فارغ ہے تفرغا تو اکثر منما تفرغوا روایت کے لئے فارغون سے زیادہ یہ فقہ تفقہ اجتحاد اور فقہ استعارات کے اصولوں کے بنیاد رکھنے میں یہ زیادہ فارغ رہے لَا أَنَّهُمَا كَلِيلَ الْمَعْرِفَ وَلِبْتِلَى الْعَدِيثِ ایسا نہیں ہے کہ یہ حضرات جہے وہ حدیث پر ان کی اطلاع اور معرفت کم تھی بل انہوما قصیر تحملِ قَلِيلَ الْعَدَائِ بلکہ یہ حضرات جہیں یہ قصیر تحمل اور قَلِيلَ الْعَدَا تھے انہیں روایات تو بہت سنیں اپنے شعیوخ سے لیکن آگے انہوں نے بہت کم ادا کی تو یہ جو یہاں پر ذکر دیا کہ یہ جو حضراتیں ان کی حدیث بھی محدثیت کے حدیث تو کم ہیں انہوں نے بہت زیادہ روایاتیں روایتیں ان سے بربی ہیں لیکن فقہ کے اندر اور اجتحاد کے اندر جو رتبہ امام مالک اور امام شافی کو حاصل ہے وہ امام بخاری اور امام مسلم وغیرہ جسوں کو حاصل نہیں ہے وہاکذا حال الامام ابی انیفہ اور یہی حال امام ابی انیفہ رحم اللہ کہے کانا کثیرت تحمل وہ بھی کثیرت تحمل اور قلیلت ادا تھے تحمل اور ادا کی تعریف بربزری تھی کما شاہد لگو بذالک من الائمہ المتاخرین حافظ ابن حجر جیسے کہ ان کی اس کی دوائی جو ہے وہ امام متاخرین جیسے حافظ ابن حجر نے دیئے فی جواب استفتاع رفع علیہ اس استفتاع کے جواب میں جن کے طرف لیا گیا وَلَفْزُو مِنَ الْجَوَائِرِ وَالْجُرَرِ لِلْسَحَابِي اور اس کے لفظ جوائر اور درر صحابی کتاب جو ہے اس میں اس کے لفظ یہ لکھا ہے وَسُوِلَ بْنُ حَجَرِنْ ابنِ سُولَ بْنُ حَجَرِنْ ابنِ حجر سے پوچھا گیا اَمَّا ذَكَرَهُ النِّسَائِ فِي فِي الظَّعَفَاءِ وَالْمَتْرُوْقِينَ عن ابی حنیفة رضی اللہ تعالی اَمَّا اس سے جس کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے نسائی نے ضعفاء اور مطروقین میں انہوں نے فرم اللہ سے کہ انہو لیسا بِقَویِ الْحَدِيثِ کہ وہ قَویِ الْحَدِيثِ نہیں تھے وہ اپنی کلت روایت کے بوجود بہت زیادہ غلطی اور خطا کرنے والے تھے حَلْ هُوَ صَحِحٌ قِيَبَةَ صَحِحِحِ وَهَلْ اَوَّا فَكَهُ عَلَى هَذَا أَحَدٌ مِّنَ الْعَئِمَّةِ الْمُحَدِّسِينَ اَمْلَا کیا امام نسائی کی اس بات پر ان کے کوئی امام نسائی میں سے کوئی موافق ہے یا نہیں ہے فَعجَابَا النسائی مِنْ اَحِمَّةِ الْعَحَدِيثِ فَعجَابَا ابن حجر نے جواب دیا النسائی مِنْ اَحِمَّةِ الْعَحَدِيثِ مِنْ اَحْمَدِ الْحَدِيثِ نسائی جائیں یہ حدیث کے اماموں میں تھے ہیں وَالَّذِي كَالَهُ إِنَّمَا وَبِخَسْتِ مَا ظَهَارَ لَهُ اور انہیں جو کچھ کہا ہے انہیں اس اتبار سے کہا ہے جو ان کے لئے ظاہر ہوا ہے وَأَدْدَاهُ إِلَيْهِ اجْتِحَادُهُ اور جس بات تک انہیں ان کا اجتِحاد لے گیا ہے وَلَيْسَ كُلْ وَحَدٍ يُوْخَذُ بِجَمِعِ قَوْلِهِ اور کوئی آجمیت سنیقی جس کے حالہ قول کو لیا جائے اس کے تمام قوال کو لیا جائے وَقَدْ وَعْفَقَ النِّسَائِيَا عَلَى مُطْلَقِ الْقَوْلِ فِيهِ جَمَعَةٌ مِّنَ الْمُحَدِّسِينَ اور نسائی کہتے ہیں کہ اس اس میں جائے وہ مطلق قول پر تو نسائی کی موافق جائے وہ محدثین کے جماعت نے کیے وَاسْتَوْا بَالْخَطِبُ فِي تُرْجْمَةِ فِي تَعْرِيخِهِ اَقَا وِي لَهُمْ وَفِيهَا مَا يُقْبَلُ وَمَا يُرَدُّ اور اس کا اس کی عبج ہے خطیب نے اپنے ترجمہ میں من تاریخی اپنے تاریخِ اَقَاوِيلَهُمْ وَفِيهَا وَمَا يُقْبَلُ وَيُرَدْ ما يُرَدْنِ کیا ہے وَقَذِئْتُ ذِرَا عَنِ الْإِمَامِ اور امام کے بارے میں یہ ذر پیش کیا ہے کہ بِأَنَّهُ كَانَ يَرَا اَنَّهُ لَا يُحَدِّسُ إِلَّا بِمَا حَفِذَهُ مُنْزُ سَمِعَهُ إِلَا عَبْدَاهُ کہ امام جویں وہ سمجھتے تھے کہ روایت حدیث نہ بیان کی جائے مگر وہی جسے آدمی سنتنے سے لے کر ادا کرنے وقت تک یاد رکھے فَلِحَاذَا قَلَّتْ الْرِوَایَتُ عَنُو اسی وقت ان سے روایات کم ہیں وَسَارَتْ رِوَایَتُهُ قَلِيلَ بِنْنِسْبَةِ لِذَالِكَ اور ان کی روایت جو اس نسوس جو کم ہو بھی وَإِلَّا وَفِي نَفْسِ الْأَمْرِ قَثِیرُ رَوَایَتُ وَگرنہ حقیقت میں وہ قثیر روایت ہے امام انی فارحام اللہ وہ اپنی اس سخت شرط کی بنا پر کم روایت کرتے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہی حدیث بیان کی جائے جسے سننے کے وقت سے لے کر ادا کرنے وقت تک درمیر میں کبھی بھولا نہ ہو وہ فیل جملہ تھی اور فیل جملہ اصل بات یہ ہے کہ اس جیسی بات میں غور غوث کو چھوڑ دینا بیتر ہے فَإِنَّ الْإِمَامَ وَا مِصَالِهُ اس لئے کہ امام اور ان جیسے جو دوسرے لوگ ہیں مِمَّنْ ان لوگوں میں سیں قَفَضُ الْقَنْتَرَو جنہ reception جن میں کسی کا قول اثر نہیں کرتا بَلْهُمْ فِي دَّرْجَةِ اللَّتِ بلکہ وہ اس درجے میں ہیں رَفَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهَا جن کی طرف اللہ نے اسے اٹھا لیا ہے من کونہم متبوعین یقتدہ بہم کہ ان کے متبوعین ہونے ایسے متبوعین ہونے میں کہ ان کی اقتداء کی جائے اللہ نے سرطے میں ان کو اٹھا دیا ہے کہ ان کو اللہ نے متبوع بنا دیا ہے لوگوں کی ان کے تابعے کر دیا ہے تلیہ تمد حاضر چاہیے کسی بھی اعتماد کی جائے واللہ ولي التوفیق اور اللہ یتوفیق دینے والا ہے ولذالک آرضہ ابن حجر نفسہو فی ترجمت ابی حنیفہ من التحذیب عن ذکر ای قول مخالف لہذا فی حق الامام اسی وجہ سے ابن حجر جیسے بڑے امام نے بذات خود امام ابو نفر مولا کے ترجمے میں تحذیب میں جو ہے وہ کسی بھی ایسے قول سے عراض کیا ہے جو اس بات میں امام ابو حنیفہ کے حق میں ان کے مخالف ہو وکذالک فعال من قبل ہی المذیو فی تحذیب الکمال اس درہ جائے وہ مذیو نے تحذیب الکمال میں ایسے ہی کیا اور زہبی نے فی سیر والتذکرہ اور امام زہبی نے سیر والتذکرہ میں کیا و تحذیب الکمال میں کیا و ختم ترجمتو فیہ بکولی اور تحذیب الکمال میں زہبی نے اپنے سکول پر ان کا ترجمہ ختم کیا کلتو کد اخصانا کلتو کد اخصانا شیخونا ابو الحجاج المزی میں کہتا ہوں کہ امار شیخ ابو الحجاج المزی نے جوو چھکیا کہ خیسو یورد شیئن کوئی سی چیز نہیں لائے یلزم منو تضعیف جس سے جہن کی تضعیف لازم آتی ہو اور اس گوائی پر اس گوائی کی صرحات پر بہت سی اخبار بھی دوست کرتی ہیں منہا ان میں سے ایک تو یہ ہے کال الزبیدی رحم اللہ تعالی زبیدی رحم اللہ نے فرمایا رواہ یخیہ بن نصر کال یخیہ بن نصر نے روایت کیا کہ دخل طورہ ابی حنیفہ تا فی بیت مملو ان کتب میں ابو حنیفہ کے پاس اسے گھر میں گیا جو کتابوں سے برا پڑا تھا فکل تو ما حاضی تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہے کال تو کہا حاضی حادیث کل حاضی یہ ساری کی ساری حادیث ہیں فما حدثت بھی اللہ یسیر اللہ ینتفو بھی ینتفو بھی میں نے جو ہے وہ بہت کم اس طورہ جو ہے وہ میں نے بیان نہیں کینا حدیثوں میں سے مگر بہت تھوڑی جن سے نفع حاصل کیا جا سکتا ہو وَنَقْلَ عَلَامَ عَلِيَ الْكَارِ فَمُنَاقِبِهِ اور عَلَامَ عَلِيَ الْكَارِ نے ان کے مناقب میں یہ بات ذکر کی ہے محمد ابن سماع سے کہ اَنَّا عَبَا حَنیفَة رَحِمُ اللَّهُ تَعَلَى امام ابو حنیفہ رَحِمُ اللَّهُ تَعَلَى زَكَرَ نِیفًا وَسَرْعِينَ الف حدیث انہیں جو ہے وہ ستر ہزار سے کچھ زیادہ حدیثیں جو ہے وہ نکل کی ہیں وَنْتَحَوَ الْآثَار مِنْ أَرْبَعِينَ الف حدیث اور آثار میں جو ہے وہ چالیس ہزار حدیثیں جو ہے انہیں منتخب کی وَمِنْ تَرَائِ فِي مَا يَذْكُرُو فِي هَذَا صَدَدِ فِي اِسْتِخْذَارِ الْإِمَامِ اَبِي هَنِیفَةَ الْحَدِيثِ مِنْ وَمِنْ تَرَائِفِ اور امدہ باطن میں سے مایوس کر جو ذکر کی جاتی ہے فِي حاصل اس موضوع پر فِي اِسْتِخْذَارِ الْإِمَامِ اَبِي هَنِیفَةَ الْحَدِيثِ امام النفا کے حدیث کے حصدار کے بارے میں امام النفا کے حدیث کے مقم حل پر یاد رکھنے کے بارے میں مَا ذَكَرَهُ عَدَدٌ مِنَ الْعَئِمَّةِ الْمَالِقِيَةِ وہ ہے کہ جنہیں عیمہ مالکیہ کی ایک بڑی تعداد نے ذکر کیا فِي ترجمہ دِ اَخَدِ عَئِمَّتِ اپنے کسی ایک امام کے اماموں میں سے ایک ترجمہ میں والامام عبداللہ بن فروغ الفارسی اور وہ امام عبداللہ بن فروغ فارسی ہیں من اصحاب الامام مالک جو امام مالک کے اصحاب میں سے وَمِمَّن تَأْثَرَ فِي فِقْهِ بِطَرِيْكَةِ الْعَرَاقِيِينَ وَمِمَّن اور انہوں میں سے جنہوں نے جوے وہ عراقیوں کے طریقے پر فقہ کے اندر تأثر اثر قبول کیا وَقَتَبَ آنِ الْإِمَامِ عَبِيْحَنِفَةُ اَيْضًا مسائل کثیرہ عناف العاشر آلاف مسئلہ اور امام عنیفر ملسیبی بہت سے مسائل دف ہزار کے قریب مسئلہ انہوں نے امام سے بھی لکھے وَذَكَرُوا فِي فِي تَرْجِمَةِهِ اَنَّهُ كَال اور اس کے ترمی انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے امام عدللہ بن فروخ نے کہا کنت یومن اندہ ابی حنیفہ تھا میں ایک دن امام عنیفہ کے پاس بیٹھا تھا فَسَكَتُتُ فَسَكَتُتْ اَجُرَّةٌ مِّن آلَ دَوْرِهِ عَلَى رَاسِ فَادَمِيَةٌ تو ایک نیت بغیرہ ان کے گھر کے اوپر والے حصے سے گری اور اسے مجھے زخمی کر دیا فَقَالَ اِخْطَرْ اِنشِتَ اَرْشَلْ جُرْخِ عَيْدِيَتَهُ وَاِنشِتَ ثَلَا سَمِعَ حَدِیَذِ تو انہوں نے مجھے کہا کہ چن لو یا تو اگر چاہتے ہو تو اپنے زخم کی چکی یعنی دیت لے لو اور اگر چاہتے ہو تو تین سو حدیثیں لے لو فَقُلْتُ الْحَدِیثُ خَيْرٌ لِي تو میں نے کہا حدیثیں میرے لئے بہتر ہیں فَحَدَّثَنِ ثَلَا سَمِعَ حَدِیثٍ تو انہوں نے مجھے تین سو حدیثیں روایت کی بیان کی وَسَيَاتِ عَنِ الْإِمَامَ احمد اور امام احمد سے بھی کے بارے میں آئے گا انکریب کہ انہا من حفظ اربع مئہ علم حدیث اربع مئہ علم حدیثیں کد یسرہو لیل اجتہاد والفتوہ کہ جو آدمی جو ہے وہ اربع مئہ چار سو ہزار چار لاکس سے یاد کر لے تو وہ اجتہاد الفتوہ کی صلحیت رکھتا ہے وَقَدِ اطَرَفَ الْاَئِمَّا الْمُعَاسِرُونَ اور امام احمد کے زمانے کے عام اثر تھے علیہ ابی حنیفہ تھا تو ہم بعد آئے اور جن کے بعد آئے انہیں جو ہے وہ امام احمد احمد کے لیے فقہ اور اجتہاد کا اعتراض کیا ہے بل اِنَّنَّنَّاسَ کُلُّو مَعِيَارًا فِي الْفِقِ اِلَا مَعِدَتِينَ بلکہ سارے لوگ جو ہیں بعض والے وہ فقہ میں امام احمد احمد کے دسترخان پہ جو ہے وہ بیٹھے ہیں اور دسترخان کے مختاج ہیں امام احمد احمد کے وَمَعَنَا حَذَا اس کا معنی ہے کہ اِنَّو قَدَ جَمْعَا حَذَا الْعَدَتِينَ حَدِثِ کہ انہیں حدیث کی اتنی مقدار جمع کیے وہ اکثر امین احمد کے سیر بلکہ سے بھی زیادہ تو وجہ سلالی ہے کہ امام احمد احمد کے بارے میں کچھ باتیں ذکر کی یہاں پر آئیں کہ امام احمد 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 بلکہ انہیں جو ہے وہ تحمل حدیث ثبوت کیا لیکن انہوں نے ادائے حدیث کم کیا اور یہاں امام احمد رحم اللہ کی یہ بات کہ جو آدمی جو ہے وہ چار لاکھ حدیثیں یاد کرے وہ جو ہے وہ فقہ اور اجتحاد اور فتوہ کی سلائیت رکھتا ہے اور آئیں جو امام احمد فانمiquer احمد اللہ کی زمانے کے دام بلکہ اس کے بات تھی وہ اس بات کو ماندے کہ امام احمد فقی بھی تھے اور مجتہید بھی تھے تو امام نفا فقیر مجتہید کیسے بن گئے ایسی بنے کہ وہ چارلہ کی سے زیادہ جیسے ان کو یاد تھی یا اتنی حدیثوں پر ان کو جو ہے وہ اطلاع تھی تب وہ بنے گھر سے تنہیں مسئلہ نہیں نکالے وَقَذَكَالَ ابن خلدون رحم اللہ تعالی ابن خلدون رحم اللہ نے فرمایا یہ آخر کلامی علی علم الحدیث من مقدمہ تھی اپنے مقدمہ کے علم حدیث میں جو انہوں نے ذکر کیا اکلام کے آخر میں وَجَدُلُّ وَلَا أَنَّهُ اَيَبَا حَنِفَةَ وَجَدُلُّ وَرْ یہ بات لئے کرتی ہے اس بات پر کہ اَنَّهُ یعنی ابو حنیفَةَ مِنْ كِبَارِ الْمُجْتَحِدِينَ وہ مجتہدین میں بڑے مجتہد ہیں فی علم الحدیث اعتماد و مذہب ہی بینہم اور علم حدیث میں ان کا مذہب کا اعتماد بَيْنَ مَعَاصُرَي الْعَمَّةِ یعنی اپنے اہمہ جن کے معاصرین تھے ان کے درمیان ہے وَالتَّابِيلَ عَلَيْهِ اور اس پر اعتبار وَاِتِبَارُهُ اور ان کے اعتبار رَدًّ وَقُبُولًا رَدًّ وَقُبُولًا کے اعتبار سے انہی پر ہے وَالإمام حمد الَّذِي يَرَا حَاذَ الرَّایَةِ اور امام حمد جو اس رائے کو سمجھتے ہیں وَيَشْتَرُتُ هَاذَ الْعَدَرَ الزَّخْمَةِ اور جو اس بڑے ضحیم عدد کو شرط لگاتے ہیں فِي مَنْ يَسْلُخُ لِلْإِجْتِحَادِ اس آدمی کے بارے میں جو اجتحاد کس لئے درکھے کہ وہ کم از کم چارلہ قدیس اس کو یاد ہوں وَوَاہِدُمْ بَيْنِ مِن بَيْنِ الْعَائِمَّةِ الْعَعِظَامِ وہ انہی اماموں میں سے ایک ہیں بڑے اماموں میں سے اللَّذِي نَتْنَهُ عَلَى الْعَمَامِ عَبِيْ حَنِيفَ رَحْمُ اللَّهِ جَمِعًا کہ جن سب نے جو ہے امام عبو حنیفہ رحم اللہ پر جو ہے وہ ان کی تعریف کیے امام احمد بھی انہی میں سے ہیں جو یہ شرط لگاتے ہیں کہ مشتہد بننے کے لئے کم از کم چار لکھ حدیثوں کا یاد ہونا ضروری ہے جیسا کہ امام عائنی کی کلام بنایا میں یہ بات آئی ہے اور نکلہو علامہ اور جس کو علامہ محقق الشیخ ظفر احمد تحانیوی رحم اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے وَقَالَتْ تُوْفِيُ الْحَنْبَلِي فَبْتُوْفِي حَنْبَلِي نے اپنی شرح شرحیر المختصر ہی لرعوزت النازر میں جہو ذکر کیا ہے اس کو کہا ہے آخر آباس ہی فی رب دیالا نفات القیاس قیاس کی جو نفی کرنے والے ہیں ان پر رد جو ان کی بات ہے اس نے آخر میں کہا وَجُمْلَةُ الْكُولِ فِي فِي الْإِمَامِ عَبِي عِنِفَةِ اور جملت القول یعنی یہ وہ خلاصت القول یہ انیفہ کے بارے میں یہ ہے کہ اَنَّهُ قَطْعًا لَمْ يُخَالِفْ سُنَّةِ اِنَّاتَاً انہوں نے جہو قطعًا سنت کی مخالفت اِنَّات کی بیاسے نہیں کی وَإِنَّمَا خَالَفَ مِنْهَا اجْتِحَادًا لِلْهُجَجِ وَاضِحَةٍ سوالسکہ نہیں کنہیں جن حدیث میں یا جن سنتوں میں مخالفت کی تو وہ اجتحاد کی بیاسے کی اور واضح جتوں کی بیاسے جو ان کو اجتحاد ہوا اس کی بیاسے کی وَضَلَائِلِن وَصَالِخَ اللَّاعِحَ اور ایسے صالح اور ظہر و روشن دلائل کی ویسے کی وَحُجَجُو بِينَ النَّاسِ موجودا اور جتے لوگوں کے سامنے موجود ہیں وَكَلَّ أَنْ يَنْتَصِفَ مِنْهَا مُخَالِفُوا اور بہت کم ہے کہ ان سے جو ان کے مخالفین انصاف کریں یہ اس کے نصف میں ہوں وَلَهُ بِتَقْدِيرِ الْخَطَعِ عَجْرَن اور خطہ کی صورت میں ان کے لئے اجر ہے وَبِتَقْدِيرِ الْإِسَابَةِ عَجْرَان اور اگر درستگی کی صورت میں ان کے لئے دو اجر ہیں وَبْتَعِنُونَ عَلِهِ اِمَّا حُسَّات اور ان پر تان کرنے والے امام رفاہ پر یا تو حاسد نہیں وَإِمَّا جَاهِلُونَ یا بِمَوَاقِّهِ الْإِجْتِحَادِ اجتِحاد کے موازے اور مواقع سے جائل ہیں وَآخر مَا سَقْقُوا عَنَا الْإِمَامَ احمد رضی اللہ تعالی اور آخری وقت جو صحیح طور پر امام احمد رحم اللہ سے ثابت ہے اخصان القول فیهی وَاسْتَنَعُوا عَلَيْهِ وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ان کے اندر چھ بات کی ان کے بارے میں اور امام ابو نفاقی تعریف کیے ذکرہو ابو الورد من اصحابنا بھی کتاب اصول الدین ہمارے اصحاب میں سے ابو الورد نے کتاب اصول الدین میں یہ بات لکل کیے امام احمد کی آخری بات امام صاحب کے بارے میں تو یہ جو ساری باتیں یہاں تھا کہ امام ہماری بات یہ چل رہی تھی موضوع ہمارا یہ ہے موضوع بات کہ صحت اطلاع حال الحدیث سے اس کے اندر کمی بیچی سے جو ہے وہ تفاوت کی ویسے بھی فوقعہ کا پس میں اختلاف ہو جاتا ہے اب صحت اطلاع حال الحدیث کا کیا معنی ہے یعنی حدیث پر متعلق ہونے کی جو کشادگی ہے اور جو وسط ہے اس کے معنی کیا ہیں کیا کسی آدمی کے بہت زیادہ حدیثیں جاننا یہ کسی آدمی کے بہت زیادہ حدیثیں نکل کرنا روایت کرنا ہے یہ کسی آدمی کے جو ہے وہ حدیثوں کا تحمل تو زیادہ ہو لیکن ادا کم ہو لیکن اس کے ساتھ سے وہ فقی ہو اور جیسے کہ امانی فرحم اللہ نے جو ہے وہ بہت کم حدیثیں ان سے مروی ہیں لیکن اس کے بوجود بھی وہ مشتہد ہیں بلکل اسے جیسے کہ عزیب وقل صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیب عمر وقلی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بہت کم روایات چاہے ہوں ان سے منکوریں لیکن یہ تمام حضرات عالم صحابہ تھے اور مشتہد صحابہ تھے تو اسی طرح امانی فرحم اللہ نے اور بہت سے یہاں پر مثالیں دیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ امانی فرحم اللہ کا تحمل حدیث سے بہت زیادہ تھا لیکن ادائے حدیث نہیں تھا ادائے حدیث نے انہیں کی وجہ ہے لیکن انہیں یہاں پر یہ بیان کی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس آدمی نے کوئی حدیث سنی ہے اور پھر بیان کرنا تک اگر وہ اس کو حدیث یاد ہے تو بیان کرے درمیان میں بھول گیا تو انہاں بیان کرے تصمیل کے بعد حدیثی تو بہت تھی لیکن انہیں جو ہے وہ بجائے ان کو آگے روایات کرنے کے ان سے مسائل نکالے اور وہ مسائل جو ہے وہ امت کے سامنے رکھتی ہے ونکل علامہ الصالخی اور علامہ صالخی الشافی نے اقود الجمعان میں اور ابن حجر المکی العیسمی الشافی میں بھی خیرات الحسان میں زرنجری سے یہ بات نکل کیے قال کہ امر الامام ابو حفظ الكبیر بہت مشائخ الامام ابو حفظ کبیر نے امام ابو حفظ کبیر نے امام ابو حنیفہ کے مشائخ کو گننے کا حکم دیا شمار کرنے کا حکم دیا فَبَلَغُوا أَرْبَاتَ آلَافٍ مِّنَتْ تَابِعِينَ تو وہ تابعین میں سے چار ہزار کو پہنچے اب چار ہزار لوگوں سے چار ہزار تابعین سے کہ اعنی فن حدیث دی Despiriki ثم صرد الصالحی اسماء بعض سیوخه مرتبنا علا احر甚 الہجائی خیر سلاتم وعشرین سفحہ پھر جو اعنیف سالحی نے امام ابو نیفہ کے بعض سیوخ کے ناموں کو غروف حجائی کی ترسیب پر دیس صفحات کے اندر لکھا وَهَذَا عَدَدٌ قَبِيرٌ یہ ایک بڑا عدد ہے لَا يُقَادُوا يَذْكُرُ لِغَيْرِ مِلْ عَمَّةِ الْمُتَفَرْغِينَ لِلْحَدِيثِ قریب نہیں ہے اتنا بڑا عدد جو ہے وہ ان عَمَّةِ کے لیے ہو ذکر کیا گیا ہو جو حدیث ہی کے لیے فارج تھے اور حدیث ہی کے مشکلے میں مشہول تھے چار حضر تابعین سننے جائے وہ اخذِ علمِ حدیث کیا ہو وَفِلْ خَيْرَاتِ الْخِسَانِ اَيْذَنِ اور حیراتِ الْخِسَانِ کے اندر یہ بھی ہے کہ میں نے ابو حنیفہ سے زیادہ کسی کو تفسیرِ حدیث کا عالم نہیں جانا دیکھا وَكَانْ أَبْصُرَ بِالْحَدِيثِ سَخِحِ مِنِّ اور وہ مجھ سے زیادہ حدیث صحیح کو دیکھنے والے تھے حدیث صحیح کی بصیرت رکھنے والے تھے وَالْإِمَامِ اَبُوْ يُسْفِ هو اللَّذِي کَالَ فِيهِ اِمَامُ عِلْمِ جَرْحِ وَالْتَعْدِيلِ اِمَامُ عَوْ يُسْف تو وہی ہیں ان کے بارے میں علمِ جَرْحِ وَالْتَعْدِيلِ کے امام اور حفاظ کے بادشاہ يَخْيَا بِالْمُعِين نے فرمایا مَا رَوْئِتُ فِي أَصْحَابِ الرَّوَيِ أَصْبَتَ فِي الْحَدِيثِ وَلَا أَخْفَضَ وَلَا أَصَخْفَ رِوَایَةً مِنْ أَبِي يُسْفَ میں نے اصحابِ رَوَئِ اصحابِ قیاس میں حدیث کے اندر زیادہ ثابت زیادہ حافظ اور زیادہ صحیح روایت کرنے والا امام ابو يوسف سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا اور یہ امام یوسف کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ مجھ سے زیادہ صحیح حدیث کو دیکھنے والے تھے اور مجھ سے زیادہ تفسیر حدیث کے عالم تھے تو وَبْنُ مُحِين لَمْ يُدْرُبْ عَبَى حَنِیثَ ابن مُحِين جو ہے وہ یخیہ ابن مُحِين یخیہ محین جو ہے وہ ابو حنیفہ نے ملکو نہیں پایا فَلَا يُقَال تو نہیں کہا جائے گا لِمَا خَسْتَ عَبَى يُوسف به ذکر تو انہوں نے جو ہے وہ امام یوسف کا ذکر خاص تو کیا وَلَمْ يَذْكُرْ عَبَى حَنِیفَة اور امام یوسف کو خاص ذکر نہیں کیا تو انہوں نے پایا نہیں تھا ان کو دیکھا نہیں تھا اس لیے وَفِهِ ایزاً امام یوسف اور اسی خیرات و رفیسان گندر یہ بھی ہے ایک قول ہوں امام یوسف سے کہ کان ابو حنیفہ تھا اِذَا سَمَّنَا عَلَى قَوْلِ کہ امام یوسف جب کسی بات کپکا عردہ کر لیتے کسی قول کا سکھی قول کا دُرْتُ وَلَا مَشَاہِ الْقُوفَة میں قُوفَة کی مشاق پر جہو و چکر لگا تھا حَلْعَجِدْ فِي تَقْوِیَةِ قَوْلِ حَدِیثَ نے وہ اثر ہے کہ کیا میں ان کے قول کی تطویعت میں کوئی حدیث سے اثر پاتا ہوں یا نہیں پاتا فَرُوَمَا وَجُدْتُ الْحَدِیثَ کبھی میں دو حدیثیں پاتا وَسْتَلَا سَكَبْهِ تِين اَطَيْتُهُ بِيَا تو میں ان کے سامنے لے آتا فَمِنْهَا مَا يَقُولُ فِيهِ حَاذَا غَيْرُ صَحِحِحِ او غَيْرُ مَعْرُوح تو ان میں سے کسی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہیں یہ غیرے معروف ہیں فَأَكُولُ لَهُ تمہیں انہیں کہتا وَمَا عِلْمُكَ بِذَالِكَ مَا نَوْ يُوَافِقُ قَوْلَكَ آپ کا علم اس طرح کہتے ہیں بوجی سے کہ یہ حدیث ویحصر آپ کے قول کے موافق ہے فَأَيَقُولُ اَنَا عَالِمٌ بِعِلْمِ اَهْلِ الْكُوفَةِ تو وہ کہتے ہیں کہ اَنِ اَهْلِ الْكُوفَةِ کے علم کا علم ہوں مجھے پتا ہے کہ یہ کہاں سنوئے حدیث لئے اور کم ان کو صحیح اگرے تو ہی کروں اگرے محروف کروں فَأَالِكُوفَةِ اور کوفا کوئی ایسی جاگہ نہیں فَأَالِكُوفَةِ تو نَزَلَ فِيهَا مِنَ السَّحَابَةِ الْكُوفَةِ وَخَمْس سُمِعَ صَحَابی کوفا جس میں جو ہے وہ پندرہ سو صحابہ نازل ہوئے پندرہ سو صحابہ آئے فَمَلَأُوهَا عِلْمًا اور ان پندرہ سو صحابہ نے اس کوفا کو علم سے پر دیا بَلْمَلَأَهَا عِبْنُ مَسُودٍ وَحْدَهُ علما اور ایک بلکہ ایک ابن مسود نہیں جو ہے وہ اکیلے اس کو علم سے پر دیا بِشَحَادَتِ عَلِي بِنِ عَبِي طَالِبٍ بِذَالِكُ لَهُ بِذَالِكُ حضرتِ عَلِي بِن طَالِب رضی وَتَنَوِقِ حضرتِ ابن مسود کی اس بات کی گواہی دینے کہ انہیں یہ گواہی دی تھی کہ ابن مسود نے کوفا کو علم سے پر دیا قَعَلَى صَرَقْسِ رَحِمَ اللَّهُ تَلَقِ عَلَامَا صَرَقْسِ مَسُودٍ نے کہا پیچر کلام ابن مسود علاقی ابن مسود علاقی کے کلام جو آنے والا ہے اس کے بارے میں قَعَنَ لَهُ بِالْكُوفَ عَرْوَوْ عَلَافْ تِلْمِيز ان کے جوہے وہ کوفا میں چار ہزار شاگر تھے یہ تعلمون بین جدہی جن کے سانے بیٹھ کے علم سیکھتے تھے خَتَّ رُوِيَ عَنَّهُ یہ روایت کی گئی یہاں تک کہ اَنَّهُ لَمَّا قَدْمَ عَلِيٌ رَضِيَ اللَّهُ تَلْعَانُ یہاں تک کہ جب حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ جوہے وہ کوفا آئے خَرَجَ إِلَيْهِ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ وَمَا أَصْحَابِهِ تو حضرتِ ابن مسود جوہے وہ اپنے ساتھی کے ساتھ نکلے حَتَّى صَدُّ الْعَفُقِ یہاں تک کہ انہوں نے افق کو جیوہ چھپا لیا یہ پیچھے جگہ نظر نہیں آتی تھی فَلَمَّا رَآَوْ مَعْلِيٌّ رضی اللہ تعالیٰ جب انہیں حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو ارشاد فرمایا قَال مَلَا تَحَذِهِ الْقَرِيَةِ عِلْمًا وَفِقْحًا آپ نے تسبستی کو علم اور سکہ سے بھر دیا ہے وَاوِلْ مُسْنَدِ عَنْ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مُسْنَد میں جو ہے وہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے عَنَّهُ جَمَعْ اصْحَابَو کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا وَقَالَ لَهُمْ اور انہیں کہا وَاللَّهِ اِنِّي لَأَرْجُ اَنْ يَكُونَ كَدْ أَصْبَحَ الْجَوْمَ فِيكُمْ مِنْ اَفْضَلِ مَا أَصْبَحَ فِي اجناب المسلمين من الدین والسکھ والعلم بالقرآن بخذا لَأَرْجُ مِنْ اَتْتَوْتِ اَنْ يَكُونَ كَدْ أَصْبَحَ الْجَوْمَ فِيكُمْ کہ آج جو ہے تمہارے انظر اس چیز سے زیادہ افضل ہو جائے کہ جو مسلمانوں کی جو ہے وہ اجنات میں ہے ان کلشکروں میں ہے ہوا ہے دین فقہ اور علم بالقرآن سے وَلِقَصَتِ مَا فِيهَا مِنْ عِلْ مِنْ وَعُلَمَائِينَ اور افقوفہ کے اندر علم اور علماء کی قصد کی ویسے قَانَ النَّبُوهُ مُبَكِّرًا فِي أَهْلِهَا وَشَّبَابِهَا النَّبُوهُ کا مانا ہے کمال محارت فوقیت فصاحت قُوفہ میں علم اور علماء کی قصد کی ویسے قُوفہ والوں میں اور قُوفہ کے جوانوں جوانوں میں کمال محارت اور فصاحت اور علم کے اندر محارت جائے وہ بلکل تازہ تھی اور نئی نئی تھی کمال کال ابن سیرین الامام العالم الشہیر جیسا کہ ابن سیرین جو کہ امام ہیں اور عالم ہیں اور مشہور ہیں من تابعی من آل البسرہ آل بسرہ کے تابعین میں سے ہیں المتوفہ سنة عشرہ ومیع ایک سو دس ہجری میں جن کا انتقال ہوا ما رہی تو قومن کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایسی قوم نہیں دیکھی سودر سودر رؤو سے آلم من اہل الکوفہ کہ میں نے اتنی بڑی خلقت کے اندر آل الکوفہ سے زیادہ عالم میں نے کوئی قوم نہیں دیکھی قبرابا ابو نعیم فی ترجمت العامش وکوفی قال کال لی حبیب ابن ابی ثابت وہ وکوفی ایزا اہل الحجاز و اہل مکہ آلم المناسک آل حجاز اور آل مکہ جو ہیں یہ مناسک کزا جاننے والے ہیں حج کے احکامات کزا جاننے والے ہیں وکال آمش فکلتو لہو فانت آنہم تو آمش کہتے ہیں میں نے ان سے کہا فانت آنہم تو تو انہی میں سے اے تکونو نائباً آنم فی المناظرہ کہ مناظرہ میں تو ان کی طرف سے نائب ہے وانا آن اصحابی اور میں اپنے اساتھیوں کی طرف سے اے آل الکوفہ یعنی اہل الکوفہ کی طرف سے لا تاقی بھی حرف الا جئتوک فیہ بھی حدیث تو کوئی حرف نہیں لے گا مگر میں اس پر کوئی حدیث لوں گا ان تمام باتوں سے پازلے کہ آل الکوفہ جو وہ بڑے عالم تھے وہاں پر علم کی چہل پیل تھی اور بقول حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کہ کہ آپ نے علم و فقہ سکبر دیا ہے اسی کوفہ کے اندر چار سو جو تابعین تھے وہ امام ابو انیفہ کے استاد تھے اور یہ تابعین ان پندرہ سو صحابہ کے شاگر تھے جو پندرہ سو صحابہ جہاں پر آئے تھے اور میں ایک بڑے صحابی عبداللہ بن مسود بھی جو ہے وہ تھے تو اتنی روایات وہاں پر اتنی حدیثیں وہاں پر تو کیسے کہایا سکتا ہے کہ امام انیفہ رحم اللہ صرف سترہ حدیثن کو جاتی واللہ تعالیٰ علم بس سباب